اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹیو میٹ چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی مزیدار ریسپی اور یہ ریسپی ہے پالک گوشت کی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا پالک گوشت بنانے کے لیے میں نے یہاں پر سب سے پہلے لے لی ہے فریش پالک اور اسے میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور اب میں جو ہے وہ پالک کو سب سے پہلے وائل کر لوں گی واش کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ پانی اورڈی کرم کر لیا تھا اور میں نے اس کے اندر اب پالک ڈال دی ہے اس طریقے سے اور اب ہم اسے بوائل کر لیں گے پالک کو ہم زیادہ بوائل نہیں کریں گے پالک ہماری ہو چکی ہے بوائل اب ہم اسے چھان لیں گے اور تھنڈے پانی سے جو ہے واش کر لیں گے اچھے سے اس طریقے سے پالک کو اچھے سے چھان کر اب میں اسے گرینڈر میں ڈال دوں گی اور اس کا پیسٹ بنا لوں گی اچھے سے اسے گرینڈ کر لوں گی اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے باقی کے انگریڈنس کے طرف تو پالک میں نے آپ کو بتایا کہ گرینڈ کر لی ہے اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر لی ہے ہری مرچیں اور دو عدد باری کٹی ہوئی پیاس اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ اور مسالوں میں ہم نے لے لیا ہے لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ یہ ہم نے لیا ہے زیرہ اور بلیک پیپر نمک اور یہ دھنیا پاودر اور ہلتی اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر جو سب سے مین انگریڈنٹ ہے ہمارا گوشت وہ میں نے لے لیا ہے ون کیجی اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں تین ادر ٹاماتر لیا ہے اور اب جو ہے وہ میں نے پین گرم کر لیا ہے اور اس میں اب میں آئل شامل کروں گی ون کپ اور اسی کے اندر باری کٹی ہوئی دو عدد پیاس شامل کر لوں گی اور اچھے سے جو ہے وہ پیاس کو پہلے ہم براؤن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس جو ہے وہ لائٹ لائٹ سی گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور میں نے اس کے اندر ون تیبل سپون ادرک اور ون تیبل سپون لسن کا پیس جو ہے وہ شامل کر لیا ہے اور اب ہم اسے اور مزید جو ہے وہ براؤن کریں گے اب میں اس کے اندر ون کیجی مٹن کا گوشت شامل کروں گی اور اچھے سے جو ہے وہ پہلے گوشت کو بھونوں گی اب میں سارے مسالیں ایک ساتھ ہی ایڈ کر دوں گی جس پہ میں نے 1 ٹیبل سپون نمک 1.5 ٹیبل سپون کٹی ہوئے لامرچ 1.5 ٹیبل سپون ہلدی 1.5 ٹیبل سپون لامرچ پیسی ہوئی اور 1.5 ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر اور اسے کے ساتھ میں نے یہاں پر 1 ٹیبل سپون زینہ اور بلیک پیپر لیے تھے وہ میں نے یہاں ایڈ کر دیے ہیں اور 3 ادد تماٹر اور 4 سے 5 ادد ہری مرچے جو ہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں اور اب میں جو ہے وہ ان سب کو اچھے سے مکس کروں گی اور پھر گوشت کو جو ہے وہ اچھے سے پہلے بھونوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن جو ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے اور اس کا کلر بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے اور یہ جو ہے وہ گل بھی چکا ہے تو اب میں اس کے اندر پالا کیٹ کر دوں گی اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے جو ہے وہ میں سے ہلکی آنچ پر ڈھک کر پکاؤں گی موسیقی دس سے پندرہ منٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارا پالا گوشت ریڈی ہو جائے گا تب تک ہم چلتے ہیں مکہی کی روٹی کی طرف تو میں نے یہاں پر لے لیا ہے مکہی کا آٹا اور اب میں جو ہے وہ اسے سب سے پہلے گوندوں گی مکہی کا آٹا جو ہے وہ بہت سے لوگوں سے جو ہے وہ روٹی صحیح نہیں بنتی وہ اس لیے کیونکہ وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ پانی ایڈ کر دیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ کم رکھنا ہے اور اس طریقے سے اچھے سے جو ہے وہ آٹے کو مسلنا ہے اور اچھے سے اس کو گوننا ہے تاکہ ہماری جو روٹی ہے وہ ٹوٹے نہ اور اچھے سے جو ہے وہ بن جائے آٹا گوننے کے بعد میں نے روٹی کو جو ہے وہ بے لیا تھا اور اب میں نے اسے تبے پر ڈال دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کس طریقے سے بن رہی ہے اور کہیں سے بھی جو ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے اور بہت اچھے سے جو ہے وہ یہ پک رہی ہے اور اسے ہم نے جو ہے وہ اچھے سے سیکھنا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ میں باقی کی روٹیاں بھی تیار کر لوں گی جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری مکہی کی روٹیاں اور مزیدار سا پالک گوشت ریڈی ہے اور یہ بہت زیادہ ایزی ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے ہوگی اسے اپنے کھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا پرس در بال ایکن تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا